اسرائیل جو باتیں کرتے کہ ہم نے پیگیسس بنا دیا ہمارے پاس سوپر کمپیوٹرز ہیں ہمارے پاس آئرنگ دوم ہیں مطلب یہ جتنے ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ سائبر کیوں وہ ویسے ہوں وہ تو بری طرح ناکام ہو گئے فیل ہو گئے اور خاک میں ملا دیا ہماس نے بلکل بلکل یہ ہمارے عوام کے جذبہ ہے جو ہمارا لیڈرشپ اور ہمارا تحریک مضاحمت کے ساتھ دیتے ہیں وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی فیملی کا ایک پورا دور کو اسرائیل نے اس کو گرایا پھر بھی میڈیا آؤٹلپ میں آ کر یہ الاقصہ کی قربان میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اگر یہ آزادی کے راہ میں ہم یہ قربان دینا ہے تو اس لئے کہ اس عوام کی جذبہ ہے کہ وہ ایک ایسی طرح ناکام تاکہ آگیا اب واقعی یعنی اب دور نہیں ہے کہ ہمارا کے پریزنرز آزاد ہو جائیں گے اب دور نہیں ہے ہمارا مضاحمت کے آزادی ہے اور ان کے نجات حاصل کرنا کیلئے یہ بیگر سرس اور آپ نے جو سیکیورٹی سیٹ اپس کو دیکھا یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں حبلون من الناس حبلون من الناس یعنی ایک یہ رسہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے ان لوگوں کو بیکوز اف دیر انتیلیجنس اور وٹیور لیکن حبلون من اللہ ہے ہی نہیں ہے تو کیونکہ جب ظلم کرتے ہیں آپ جتنا مرضی طاقتور ہوں یہ طاقت ہیں ابقول شہید احمد یسین رحمت اللہ علیہ جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ اسرائیل بہت بہت طاقت والے ہیں بہت صوفیسٹی آرمی ان کے پاس ہے انہوں نے کہا سٹرنگت جو ہے نا پاور جو ہے نا وہ دپلیت ہو جاتا ہے لیکن ایمان کبھی دپلیت نہیں ہوتا جو نو ان کے جذبہ ہے اور ان کے عقیدہ ہے اور ساتھ ساتھ اسواب کو بھی ری راشنالیٹی بھی سائنس کو تکنولوجی کو حاصل کرتے ہیں تو یہ عقیدہ اور تکنولوجی کو ملا کر یہ فورمیلا ویکٹری انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا دکھ سب یہ بتائیے گا اس وقت کتنے اسرائیلی فوجی یا سیبلینز ہماس کی کسٹریڈی میں ہیں دیکھیں یہ ابھی بہت کسٹریویشن میں لیکن کچھ نہ کچھ کہ ہم فگرز کو لے سکتے ہیں ابھی کوئی افیشل سٹیٹمنٹ ہمارے طرف سے آئے نہیں ہیں الکستان کے اور تکنیکل دپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی آئے نہیں ہیں لیکن اسرائیلی ہاں اسرائیلی امبیسیدر یونائیتی دیشن میں ہے کہ ہنڈر تو ہنڈر ففتی اسرائیلی سولجرز جو رزیسسنس کے ہاتھ میں ہیں دوسرا ہے ففتی اسرائیلی لاپتہ ہیں they are lost ٹھیک ہے نا اور اگین اسرائیلی ہیلسیدر کے وہ بات کرنے کہ 2,600 انجرد اسرائیلی ہیں تو وہ تو we are talking about ہندرڈ اور تن اور ڈاک سب اس میں ایک بات ہو رہی ہے کہ اسرائیلی آرمی کے بہت سینئر آفیسر ہیں وہ بھی حماس کی قبضے میں آپ اس کی قصدی نمرود جنرل نمرود ہے وہ غزہ دیویجن کا جو جنرل ہے وہ حماس کے قصدی میں ہے اور وہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جنرل ہمارے ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ہمارے ہمارے جنگ سکتے ہیں دو تین دن پہلے ہوا ابھی وہ ہمارے 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 ریزیسٹنس 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 اچھا بطائیے گا ابھی جو سیچویشن ہے اس میں کچھ جنگ بندی کے امکانات ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ریزیسٹنس آپ کے ٹرمز کے اوپر چلتی رہے گی جب تک آپ لوگ چاہیں گے تب آپ نے کو کری کریں گے دیکھیں ابھی جس طریقہ سے یہ مسائل چل رہا ہیں تو ابھی کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ اس طرح پر کوئی بات کیا جائے اور نہیں ہے ابھی بالکل قیوٹ پوزیشن ہے کہ آپ خود دیکھ رہے کہ is ایسرائیلی is doing some devastating atrocities اور offensive over گزہ اور انہوں نے کے crossing borders کو بی بمباردمنٹ کر دیا ہے کہ ایبن ایجپٹین کے کوشش کیا تھا دو گھنٹہ کے لیے کہ جرنگ بندی ہو جائے تاکہ وہ کوئی humanitarian aid اندر آسکے لیکن اسرائیل نے ریفیوز بھی کر لیا ابھی ہمارا تقریبا کوئی 60% ہمارے کے medical needs سے depleted ہو گئے ordinary medicine جو بہت ضروری ہوتا ہے مگر ordinary میرے مقصد کہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے جس طرح ہائپر تنس اور کارڈیولوجیکل اور نیورولوجیکل disorders کے medicine وہ بھی ختم ہونے والے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے اس صورتحال میں کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طابق میں بات کیا جائے